پاکستان کے مختلف علاقوں میں بارشوں کی وجہ سے ایک سلاب کی کیفیت بن چکی ہے اور بہت سارے مسلمان ان بارشوں کی آنے پر اور سلاب کے ریلوں کی وجہ سے ان کے گھر گر گئے بہت سے تو ایسے ہیں جن کے بچے اور اشتدار ڈوب کر فوت ہو گئے جانور مویشی وہ اس پانی میں بہ گئے اس آفت کے آنے سے بعض وہ سفید پوش جو اپنے گھروں میں عزت سے رہتے تھے وہ بھگاری اور فقیر بن کر لوگوں کی امدادوں کی انتظار میں بیٹھ گئے ان حالات میں اہل اسلام اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے آگے بڑھے یہ سلابی ریلے اور یہ شدید بارشیں جن میں انسانی جانے بھی دایا ہوئی اور انسانوں کا مال و مطا اور جانور بھی دایا ہوئے اور وہ بھوک اور افلاس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں تو جنہیں اللہ نے ان آزمائشوں سے بچایا ہوا ہے اور مال و دولت سے نوازا ہوا ہے جس کے باس جو صلاحیت ہے کسی کے پاس مال ہے کسی کے پاس جسمانی قوت ہے وہ وہاں جا کر اپنے بھائیوں کی مدد کر سکتا ہے تو وہ ان حالات میں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لئے باہر نکلے اور اس عمل کو چھوٹا عمل نہ سمجھے یہ عمل بہت عظیم ہے اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا عجر ہے